کچھ دینوں سے گلی اور بلی کافی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں ساہ دن مواج مسلی کرتے ہوئے گزرتا ہے اور رات کے بعد یہ لوگ کہیں پر جانے کا پلان کر رہے ہیں اور تب ہی بلی بولتا ہے گلی جلدی کرو ہمیں سون سے پارٹی لینی ہے اگر ہم لیٹ ہو گئے تو وہ وہاں سے دھیرے سے نکل لے گا اور ہمیں کوئی بھی پارٹی نہیں ملے گی تو اس لیے اگر تمہیں پارٹی کرنا ہے تو جلدی سے جیپ میں آ کر بیٹھ جاؤ ورنہ وہ بہت چالاک ہے اور یہ سنکا گلی بولتا ہے ہاں گلی تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس نے ہمیں نیوئیئر کی پارٹی نہیں دی ہے آج ہم اسے مار کر اس کا بدلہ لے لیں گے اور پارٹی بھی اس سے لے کر رہے ہیں گے آج تم ساری تیاری کر لو ہم لوگ چھپکے سے جا کر اس سے بدلہ لیں گے اور اس کے بعد گلی جیپ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر گلی جیپ کو اسٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے نکل لیتے ہیں یہ لوگ گلی جیپ کو کافی تیجی سے لے جا رہا ہوتا ہے اسے لوگ جل سے جل پہنچ جائیں اور ادھر سان بھی اپنے گھر کے باہر گھوڑے گھدے سب بیچ کر سو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک کھلونے کے اوپر جو اس نے خریدا ہے جلدی ساید اس نے دن بر دبا کے گیم کھیلا ہے جس کی وجہ سے وہ آج جلدی سو گیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ بہت جلد اس کی نیند حرام ہونی والی ہے اور یہ جندگی پر اس نیند کو یاد رکھے گا کیونکہ گلی اور بلی یہاں پر آنے والے ہیں تب ہی گلی اور بلی بھی سان کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں اور گلی جیپ کو سان کے گھر کے پاس لے جا کر روک دیتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ سان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور ان لوگوں کو سان سوتا ہوا دیکھتا ہے جسے دیکھ کر ان لوگوں کو گصہ آ رہا ہے اور اب یہ لوگ من میں سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر پارٹی لینے آئے ہیں اور یہ گدھا یہاں پر گھوڑے گدھے سب بیچ کر سو رہا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ جیپ سے اتر جاتے ہیں اور تب ہی گلی بلی سے بولتا ہے کہ بلی جاؤ سان کو اس کے سونے کا مجھا چکھا دو جس سے اس کی نیند ہی حرام ہو جائے اور یہ سن کر بلی بولتا ہے ہاں گلی تم ٹھیک کہہ رہے ہو ابھی میں اسے اس کا مجھا چکھاتا ہوں اور اس کے بعد بلی اپنی پوزیشن لے لیتا ہے آخر یہ کیا کرنے والا ہے اور تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے بلی سان کو یہ کلاپ جڑ دیتا ہے اور اس کا مو لال ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی نیند بھی ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد سان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ گلی اور بلی کے اوپر گصہ کرنے لگتا ہے اور وہ ان لوگوں سے گصے میں بولتا ہے کہ تم دونوں منحوس یہاں پر کیا کرنے آئے ہو یہ سنتے ہی گلی ناراد ہو گیا اور وہ بولا پہلی بات تو یہ کہ ہم منحوس نہیں ہیں منحوس ہو تم جو پاتھ چھوڑ چھوڑ کے منحوسیت پھیلائے ہو اور لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھے اور دوسری بات کہ تم نے ہمیں پارٹی نہیں دی ہے نیوئیئر کی اور اسی کا وضلہ لینے ہم تمہارے یہاں آئے ہیں اب بینہ وضلہ لینے تمہارے یہاں سے جائیں گے نہیں اور اگر یقین نہ ہوتے یہ بلی سے پوچھ لو اور یہ سن کا سان بولتا ہے کیا کہا پارٹی پارٹی لے گا تیرا باپ میں نہیں کہا پارٹی میرے پاس اتنا فوکٹ کا پیشہ نہیں ہے تیرے پاس تو بھر بھر کے رکھا ہے جب بابا سے لے لے پارٹی یہ سن کر بلی کی بھاونہوں کو ٹھیز پہنچ جاتی ہے اور وہ سون سے بولتا ہے کہ پارٹی تو تم ہی ہمیں دوگے اگر تم نے ہمیں پارٹی نہیں دی تو ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے اور ویسے بھی ابھی تم ہمیں جانتے کہاں ہوں اس لئے سیدھے سے پارٹی دے دو ورنہ ہم تمہارا گھر بھیج کے پیسے لے لیں گے اور خود ہی اکیلے میں پارٹی کر لیں گے اس کے بعد سون بولتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری بات ماننے کو تیان ہوں چلو اب پارٹی کرتے ہیں پارٹی کا سامان لینے تم ہی جاؤ گے بلی اور میں اور گلی گھر پر جا کے اور بھی تیاری کریں گے اور تم بابا کو بھی لیتے ہیں آنا ساتھ میں اور پھر گلی بولتا ہے ہاں بلی سون ٹھیک کہہ رہا ہے میں اور سون گھر پر جا کے تیاری کریں گے تم جا کر جلدی سے پارٹی کرنے کا سامان لے کر آنا اور سان تمہیں پیسے دے دے گا جلدی سے جاؤ جیادہ لیٹ مت کرو ورنہ اگر جاتا لیٹ ہو گیا تو سامان نہیں ملے گا دکان بند ہو جائے گا بلی کو ان لوگوں کی باتیں ٹھیک لگتی ہیں اور اس کے بعد بلی جیپ کو لے کر سامان لینے کے لیے نکل جاتا ہے اور بلی اور سان دوسرے راستے سے گھر پر چلے جاتے ہیں سکوٹر سے بلی کو جلدی کرنا ہوگا کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے اور اس نے جنگر والا سارٹ کٹ بھی لیا ہوا ہے بلی سہر کی طرح جائے رہا ہوتا ہے کہ جب ہی اسے راستے میں گرینٹ پا مل جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر بلی کافی طرح در جاتا ہے اس کے بعد بلی گرینٹ پا سے بولتا ہے گرینٹ پا مجھے جانے دیجئے اگر آپ نے مجھے جانے نہیں دیا تو میں بابا کو بلاؤں گا اور وہ آپ کی پنگی بجائیں گے جیسے انہوں نے پچھلی بار آپ کی پنگی بجائی تھی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ بابا کون ہے یہ سنکر گرینٹ پا بولے نہیں بلی میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں تمہیں مجھے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تم اپنا دوست سمجھو مجھے مدد چاہیے آدھی رات کو میں باہر نکلا ہوا تھا تب ہی میری گاڑی چوڑی ہو گئی اس لئے مجھے گھر تک جانے کے لیے تم سے لفٹ چاہیے کیا تم مجھے لفٹ دے سکتے ہو گرینٹ پا کی بات سنکر بلی بولا نہیں گرینٹ پا میں ابھی تو آپ کو لفٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میں ابھی پارٹی کرنے کا سامان لینے جا رہا ہوں اور ویسے بھی رات بھی کافی ہو چکی ہے زیادہ دیر ہو جائے گا تو مجھے سامان بھی نہیں ملے گا آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتے ہیں میرے گھر پر پارٹی میں آپ کو بھی ہم سامل کر لیں گے یہ سنکر گرینٹ پا بولے بولی تم پارٹی کرنے کا سامان لینے جا رہے ہو تم اب مہا پر مت جاؤ کیونکہ اب دکان بن جو چکا ہے میں وہی سے آ رہا ہوں اور اگر تمہیں پارٹی کا سامان چاہیے تو مجھے میرے گھر پر چھوڑ دو بدلے میں میں تمہیں سارا پارٹی کا سامان جتنا میرے گھر میں ہے سب میں تمہیں فری میں دے دوں گا اور تمہیں پیسے بھی نہیں خرچ ہوں گے بولی کو گرینٹ پا کی بات ٹھیک لگتی ہے اور پھر وہ گرینٹ پا سے بولتا ہے ٹھیک ہے گرینٹ پا مجھے آپ کی ساری سرتیں منجور ہیں اور میں آپ کو آپ کے گھر پر چھوڑ دے رہا ہوں لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریے کہ آپ مجھے سارے سامان دے دیں گے اگر آپ کو منجور ہے تو آ کر بیٹھ جائیے جیپ میں اس کے بعد گرینٹ پا بولی کے جیپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بولی جیپ کو اسٹارٹ کرتا ہے اور گرینٹی کے گھر کے طرف لے جانے رکھتا ہے بولی کافی زیادہ خوص ہے کہ اب اسے فری میں ہی سامان مل جائے گا یہی سوستے ہوئے بولی تھوڑی دیر میں گرینٹی کے گھر کے پاس پہت جاتا ہے اس کے بعد بولی اپنی جیپ کو گرینٹی کے گھر کے پاس لے جاتا ہے اور وہ جیپ کو گھر کے سامنے لے جا کر روک دیتا ہے اس کے بعد بولی گرینٹ پا سے بولتا ہے گرینٹ پا اب جائیے مجھے پارٹی کا سامان لا کر دیجئے گرینٹ پا جانے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں کچھ سنائی دیتا ہے اور وہ دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں اور یہ لوگ کافی دردہ در جاتے ہیں آخرین لوگوں نے ایسا کیا دیکھ لیا آرے یہ کیا یہ تو گرینٹی ہے لیکن آخری سے کیا ہو گیا یہ تو بلکل جومی کی طرح دیکھ رہی ہے اور یہ آدمی کون ہے لگتا ہے گرینٹی اس آدمی کو ماننے لگتا ہے اور تب ہی گرینٹی اس آدمی کے پاس جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس آدمی کو پجھپٹ جاتی ہے اور اسے کھانا شروع کر دیتی ہے اور ہی بڑی بے رہنے کے اس آدمی کو کھا رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اس آدمی کو کھا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور گرینٹ پا اور بلی کی طرف دیکھنے لگتی ہے تو دوستو کیا ہوگا اب گرینٹ پا اور بلی کا کیا یہ لوگ گرینٹی سے بچ پائیں گے یا پھر کچھ اور ہوگا اور یہ گرینٹی کو کیا ہو گیا ہے اگر آپ کو جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن روانا نہ ہونے